سلام تو ایوریوان آج کا دن بہت ہی سوگوار دن دنیا موسیقی کے لیے اس سے غمگین دن بہت میں نے اپنی لائف میں کم محسوس کیا ہے آج لطا منگشکر صاحبہ اس دنیا فانی سے ایک حقیقی دنیا میں منتقل ہو گئی اور پیچھے لاکھوں کروڑوں حربوں خربوں جو ان کے فانز ہیں اور آنے والی نسلیں بھی جو ان کی فان ہوگی یہ ایسا مقام جو ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا بہت چند آرٹسٹ ہیں جن میں سر فیرس جو ہیں وہ نتا منگشکر صاحبہ ہیں کہ جنریشنز جو ہیں وہ ان کو سنتی آئی ان کی زندگی میں اب آنے والی جو پوت ہے وہ ہی ان کو سنے گی مگر ان کے لیے ایک فورچنیٹ سیچویشن یہ ہوگی کہ لطا منگشکر صاحبہ اس دنیا میں نہیں ہوگی وہ ان کو لائیو لی نہیں دیکھ پائیں گے اور ایک احساس کا میرے لفظ بہت چھوٹے ہیں ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اور ہمیشہ اپنے فن کے ذریعے ہم جیسے اور ہمارے بعد آنے والے جتنے فنکار ہیں ان کے فین ہیں انہیں سکھاتے رہیں گے اپنے گائکی کی بدالت اور جیسے انہوں نے اس فن موسیقی کی خدمت کی ہے اس گھرانے میں جو منگشکر گھرانا ہے میں اس کی پرٹیکلورت ان کا میں کہوں گا کہ انہوں نے جتنا یوگدان دیا ہے موسیقی کے فن کو ایسے یوگدان جو ہے وہ ہر کوئی نہیں دے پائے گا اور بہت دکھ دائی دن ہے اور ہم بس اپنی ایک دعا ہے دعا ہی ہر چیز کا ہمارا بلیف ہے کہ دعا جو ہے وہ خدا تک پہنچتی ہے تو ہم ان کے لیے دعا دعا مغفرت دلی طور پر فرماتے ہیں اور ہمیشہ فرماتے رہیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ لتا جی کے لیے اور خاص طور پر منگش کر فیملی کے لیے جس طرح کا محنت اور جس طرح کا خون پسینہ ایک کر کے اس فن موسیقی کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں ہمارے تو یہ جو لفظ ہیں لفظ ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ ایک بہت بڑی ہستی کی میں بات کر رہا ہوں جو آج ہم میں نہیں ہے تقریباً اگر میری if I'm not wrong چوبیس سال سے وہ گانی رہی تھیں مگر ان کا سایا اس فن موسیقی پر چھاؤ کی طرح جیسے ایک ماں ہوتی ہے اس طرح سے رہا ہے تو مجھے ایسے لگا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے موسیقی کی جو ماں ہے وہ ہمارے نظروں سے اجن ہوں گے اب ہم ان کا چہہا نائیب لی نہیں دیکھ پائیں گے اوپر والا ان کی مغفرت فرمائے اور میری طرف سے اور میرے پورے خاندان کے نصر فتح علی خان صاحب فتح علی خان مبارک علی خان صاحب علامہ علی خان صاحب کے خاندان کی طرف سے نمازش علی خان صاحب کے خاندان کی طرف سے ایک کندولنس دلی طور پر میں پیش کرتا ہوں مغیش کر پریبار کو اور ہم سبھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس غم کو کم کریں مگر یہ کوشش ہے اور یہ یہ بھرپائی نہیں ہو پائے گی اب ڈھون اسے چراغِ رخِ زیبہ لے کر تو یہ اس سطر کے ساتھ میں اپنے کندولنس کا کتام کرتا ہوں ایک بچن صاحب نے ایک کہا تھا ایک ان کی نظر میں میں نے سنا تھا کچھ دنوں پہلے کہ ماں باپ کہیں نہیں جاتے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں تو میں لطا جی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ نظروں سے اجھل ہوئے ہیں ان کی روح ہم میں ہی رہے گی یہ ہی رہے گی اور اپنے پرستاروں میں اپنے فینس میں وہ اپنا پیار اس کے بعد بھی بانٹھتے چلے جائیں گے بانٹھتے چلے جائیں گے اور یہ یہ ایسے آرٹسوں کی یہی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مرا کرتے